کہ تحریک انصاف عدالت میں نئی کہانیاں گڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں سال نیا بینچ بھی نیا تحریک انصاف کے الزمات وہی پرانے ہیں پی ٹی آئے وزیراعظم کو چھوڑ کر مریم نواز کے پیچھے پڑ گئی ہے تلال چوہدری کہتے ہیں نون لی کو تمام ججز پر اعتماد ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قبول کیا جائے گا اور یہ تاثر دینا بند کریں کہ آپ جو ڈکٹیٹ کریں گے وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی انکواری کمیشن کی طرح دھاندلی والے معاملے کی طرح پھر آپ شرمندہ ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں جھوٹ ہیں نیا سال نیا بینچ مگر خان صاحب آپ کا جھوٹ اور آپ کی عادت پرانی رہی ہے ہم مقابلہ کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پھر ثابت کریں گے کہ وہ نواز شریف جو تیسری دفعہ صرف وزیراعظم نہیں بنا اس کے منڈٹ کو بھی کلین چٹ ملی اس پہ ذاتی الزامات کو بھی کلین چٹ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کو خوف ہے وہ سچ ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں پھر نواز شریف وزیراعظم ہوں گے پہریک انصاف کو سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں یہ کہنا ہے تارک فضل چودری کا ان کا مزید کہنا تھا کہ پی جی آئی فیصلہ کرے ہم سے کس پچ پر کھیلنا ہے امران خان کیس عدالت میں ہونے کے باوجود الزامات سے باز ہی نہیں آتے سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام کو مطمئن کریں گے یہ کہنا تھا تارک فضل چودری کا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ججز کو بھی یہ باور کرانے کی اور قوم کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کا نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہے نہ ان کی کوئی ایتھنٹی سیٹی ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوز لوگوں کی جماعت ہے اور بنیادی طور پہ آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے جو لوٹے ہیں ان پہ مشتمل یہ چون چون کا مربع ہے یہ از خود اسی ایسی جماعت نہیں ہے مختلف جماعتوں سے جو لوٹے کٹھے ہوئے ہیں یہ ان پہ مشتمل ایک چون چون کا مربع ہے جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہماری منزل کیا ہے ہم چاہتے کیا ہیں ہم کیا بات کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے تھے ہم نے لوگوں کے کون سے حسین خواب دکھائے تھے ہم نے کس تبدیلی کی بات کی تھی وہ انہیں کچھ یاد نہیں ہے یہ اس کنفیوزن میں اپنا تمام وہ ماضی کے باتیں ہیں وعدے جو قوم سے کر کے آئے سب بلا چکے ہیں